ہیلو اور ایک خاص ملاقات میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی بی جے پی کے نیتا اور ہمارے کافی فیوریٹ چہتے گیسٹ انڈیا نیوز میں آپ کا بطاقت ہے شو میں ابھی حال میں ایک چٹھی لکھی گئی ہے کوئی 49 فلمکر آرٹس نے پدار منتری کو کہ جے شیر رام کے نعرہ لے کے کافی لوگ اتیاجار کر رہے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے کہاں کافی لوگ اتیاجار کر رہے ہیں ان کو پکڑ ہو جنہوں نے کیا ہے کون نہیں پکڑ ہو کرناٹک میں ہوتا ہے تو پھر کونگری سرکاں پکڑ سکتی ہے اگر روج قتلیں آم ہو رہے ہیں آر ایس ایس کے لیے کونگری سرکاں رہی نہیں کرناٹک میں آپ تو گئی آپ نے اپنا ید رو پائے گا تو روک دے گا سب اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہندو تو آبادی ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والا صرف ہندو توادی ہی کر سکتا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کوئی سیکلور نہیں کر سکتا وہ ان کے برود میں چھوڑی اٹھا جائیں گے ہم لوگ بولیں گے چوب رہا کے جاؤ نیرو پکڑ کے اندر کر دیں گے سب بیٹھ جائیں گے اسی لئے آج کوئی دنگا نہیں ہوا پانچ سال میں موٹی کی راج میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہندو مسلمان کا یہ قانون کیونکہ سب ڈرتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں گے ہندو کہے گا تو ہندو کو بھی پکڑ لیں گے تو یہی تو پوائنٹ ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سٹرکٹ رول کریں تھوڑا سٹرکٹ رول کریں پتر پڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ویدیشی پرائے رانہ سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صحیح کہتے ہیں اب یہ جو بل پاس کی ہم نے انلافر ایکٹیوٹیز ایکٹ یہ ہم نے نہیں بنائی تھی یہ تو کانگریس نے بنائی تھی جن لوگوں کو پکڑے تھے اس میں یہ سانیال تھا اس میں کوئی نقسلائٹ تھا سارے لوگ جس کو پکڑنے نہیں چاہیے یہ کہتے ہیں ان کے جوان میں پکڑے گئے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چٹھی جو انہوں نے لکھا ان کا ہیتو ان کی منشاہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے تو کہہ دیا چٹھی کو جس بن میں نہیں چاہیے چٹھی کو جس بن میں ہی جاننا چاہیے ان کو محتواء کچھ نہیں دینا چاہیے پھر وہ جا کر وہاں سیمنار واشنگٹن میں کریں گے بس اتنا ہی ان کا جو لکشہ اتنا ہی ہے کیا ہے سینما سٹارٹ پہلے کیوں نہیں بولے جب سکھوں کے ساتھ نرسنگ آرور تب نہیں بولے جب آشنپورہ میں مسلمان لڑکوں کو ایک ایک گولی گولی مانک کرتے ہیں وہ آرگیومنٹ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ تب نہیں بولے تو اب نہیں بولو میں نہیں کہتا ہوں اس سمید کیوں نہیں بولے یہ تو بتانا چاہیے نا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تب نہیں بولے تو آج نہیں بول سکتے بولو آج بر تمہاری تو کھڑیبلیٹی زیادہ ہوگی یہ بتائیں کہ ہم نے گلتی کی اس سمید ہمیں بولنا چاہیے تھا اور یہ دیر 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 یہ ایسا ہو گیا ہے ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کا ہے one opinion نہیں چل رہا ہے ایک ہی مطلب different opinions نہیں آ رہے ہیں اور دیکھیں میں BJP میں ہوں آپ ہاں میں کوئی ہاں میں ہاں تو نہیں ملاتا مجھے پارٹی میں کوئی کوئی نہیں کہتا تو اس سے کانگرس میں ایسا کوئی میری جیسے راجمی بچ سکتا ہے ایک دن بھی سرک پر بٹا دیں گے تو یہ ہماری BJP پارٹی جو ہے اس میں موڈی ہو سکتا ہے پردان منتری سرکار سربے پر یہ ہے پردو رسے بھی ہے وشمد پریشت بھی ہے اب ادیاتی پریشت ہے تو ایمپیز میں بھی ہم شاکھا میں جاتے ہیں تو یہاں کاؤنٹر ویلنگ فورسز اس کو کہتے ہیں بٹی کاؤنٹر ویلنگ فورسز تھوڑے چپنی ہو گئی ہیں موڈی کے مائنے میں نہیں چپ نہیں ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وکلپ کو فائدہ نہ ہو میں کئی چیزیں بولتا نہیں ہوں کیونکہ وکلپ کا فائدہ ہو گیا میں باتا رہا ہوں میں باتا رہا ہوں دون کر پردان منٹی کو بیردی گپ چیتھی میں اور یہ بھی کہہ دیا میں اس کو پبلک نہیں کروں گا اس سے پارٹی کا نقصان ہو گا جہاں پارٹی کا نقصان ہو گا وہاں کاؤنگرس کا فائدہ ہو گا اور کاؤنگرس نہیں سارا ساری سمسیہ آج ہماری دیش میں ہیں ایک چیز میں جرور کہوں گا ہندو جیتا مغروں کے ورود میں سیونٹین نائنٹی فائیو میں ہندو جیتا برٹیش کے ورود میں آج اور پھر ہم نے دیش کو بانٹ کر کے کہا جو مسلمان اپنا راج کرنے چاہتا ہے وہ اس کے لئے جمین دے دیں گے تو ایک بٹا تین حصہ ہماری دیش کی چلے گے آج ہندو کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری پربوسطہ ہماری ہونی چاہیے اس کو انگریز میں ہجمنی کہتے ہیں ہندو کا ہجمنی ہونا چاہیے اس دیش کی سنسکرٹی ہندو سنسکرٹی ہونی چاہیے ڈی ای نے بھی کہتی ہے سارے مسلمان کے جو ڈی ای نے وہ ہندو کا ہی ہے یہ مان کیوں نہیں سکتے کپڑا ہمارے جیسے ہندو کو پہننے میں کیا پرابلم ہے وہاں جاکا سوٹ بوٹ پہنتے ہیں امریکہ میں تب مسلمان نہیں ہوتے یہاں ہماری دیش میں ہماری مسلم مائلہ ساڑھی پہن لیں یا ٹیکہ لگا دیں ٹیکہ تو کوئی دھارمک نہیں ہے وہ تو ہماری پرمپرہ سے چلتی آئی ہے اس کے لئے ایک یوگک کارن بھی ہے وہ منٹل بیلنس پیدا کرنے میں سیوگ کرتے ہیں اس لئے پورش بھی بندی لگاتے تھے یعنی ماتھے میں لگاتے تھے تو کرتا پجامہ گرمی کے لئے اچھا ہے یہ سب جینز پہن کے گھوم رہے ہیں دوزوگن سے انڈیپینڈنس او چوئی سے بھی آگیا ہے میں کسی کو کمپلسری نہیں کروں گا میں کہوں گا تم نہیں کر رہے ہو ان کو شرمیدہ کر کے کروں گا اور یہ کمپلسری نہیں کریں گے لیکن جو آپ کہہ رہے تھے ہندو ہے جمانی اب تو راول گاندی بھی مندر جا رہے ہیں مہم بتاؤں مجھے مولایم سنگھ نے بہت سالوں کے پہلے کہا تھا کیا؟ کہ میں نے کہا یہ اتنا تم چاپلسری کیوں کرتے ہو مہم سلمانوں کا اس نے کہا کہ ان کے ووٹ کے بنا تو میں جیت نہیں سکتا تو میں نے کہا کہ پھر ہم لوگ مورک ہیں اس سے نہیں آپ لوگوں نے ایک ہندو بیس بنا دی جس دن سارے ہندو ہندو کے ناتھے پر ووٹ کریں گے میں بھی حنوان جائے کہہ کے باہر نکلوں گا وہ حنوان بھکت ہیں یہ ہندو بیروڈی نہیں ہے اس کو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں ہندو بیروڈی یہ تو دل کا پوجہ روج کرتی ہے کالی مندر جاتی ہے پھر تو وہ سمجھتے ہیں مسلمان چلے جائے گا تو کمیونسوں کے پاس جائے گا اور پھر کمیونسٹ واپس آ جائیں گے پھر اس کی ساری جو اس نے آج تک کی پانی پھر جائے گا اس میں تو اسی لئے اس دیش میں تو سارے لوگ جو ہندو ہیں وہ ہندو ہندو کی دل میں ہے پھر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کریئر میں پرابلم ہو جائے گا ہماری ووٹ میں پرابلم ہو جائے گا اس میں یہ سنکو جو ان کی ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ ہندو پنر اتھان آنی چاہیے آج دیش میں میں جاتی کو جنم سے نہیں مانتا ہوں جو امیٹ کر کو میں برامن ماننے کے لئے تیار ہوں اور میں ایسے برامن جانتا ہوں جن کو میں کہتا ہوں وہ انپر ہیں ان کو برامن بھی نہیں مانوں گا بیمار ہیں تو اس کا نام نہیں لوں گا میں سوچ ہی رہتی ہے یہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر آپ وہاں پہ نہیں جائیں آخری سوال یہ سوڈی نویسی نے جب اپنے شبت لی تو پالیمنٹ میں ان کو حکل کیا گیا مطلب باقی بینچز نے جے شیرام جے شریم کیا یہ بھی تیس میں حکل کیا ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا جائیں شیرام لیکن on demand کیوں کہوں وہ یہ ہوتا ہے کوئی اس کو پیر نہیں سکتا وہ ایسے ایسی چھریتر بن گئی کہ وہ ہماری دیش دوڑی ہے وہ تو وہاں دیش بھکت ہے اس کو میں کہتا ہوں تم راشترواد ہی نہیں ہو پرمتون تم دیش بھکت ہو تو اس نے کہا فرق کیا میں نے دیش بھکت ہے دیش کے لئے لڑے گا دیش کے لئے مرنے کے لئے تیار وہ ایسی ہے وہ یہ میں نے دیکھا ویدیشوں میں جا کر وہ سب کو ٹوکتا ہے بھارت کو ڈیفینڈ کرتا ہے پرمتون راشترواد ہی جو ہوگا جو کہے گا میرا پوروجھ ہندو ہے جو سچ ہے جس دن مزمان یہ کہے گا نا کہ میرا پوروجھ ہندو ہے اُس دن میں کہتا ہوں ہندو مسلمان ایک پریوار ہو جائیں گے چلی on that note یہ ایک تھیسس کے لئے ہم پھر سے ملیں گے لیکن ابھی کے لئے اتنا ہی سمیں thank you انڈیا نیو سے بات چیت کرنے کے لئے